اپنے سکرین پر آپ اس بھیڑ اور حجوم کو دیکھئے مسلمانوں کا یہ حجوم ہے تھانہ کے باہر یہ حجوم پروٹیشٹ کر رہا ہے یہ سبھی لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ شرپسندوں کو گرفتار کیا جائے ان غنڈوں کو فوری طور پر پکڑا جائے جنہوں نے مسجد کے امام پر حملہ کیا ہے امام صاحب کو مارا ہے یہ پورا معاملہ ہے مد پردیش کا مد پردیش میں دمو ایک زلا ہے اور وہاں انسار خان نام کا ایک ٹیلر ہے اس ٹیلر کے پاس کچھ ہندو لڑکوں نے اپنا کپڑا سلنے کے لئے دیا تھا ٹیلر نے ٹائم پر ان لوگوں کو کپڑا نہیں دیا اس کے بعد یہ چار پانچ لڑکے وہاں پہنچتے ہیں اور انسار خان کی بے دردی سے پٹائی شروع کر دیتے ہیں ان کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں وہی پروس علاقہ کے ایک مسجد جس کو جیل والی مسجد کہا جاتا ہے اس کے امام مولانا حافظ رزوان پہنچتے ہیں مارپیٹ کا یہ منظر دیکھ کر حافظ رزوان صاحب برداشت نہیں کر سکے وہ اپنی بائیک کو روکتے ہیں اور مارپیٹ کو چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں تب ان غنڈوں نے ان شرپسندوں نے امام صاحب کی ہی پٹائی شروع کر دی ان کے ساتھ بدتمیزی کی دھکا مکی کی ان کی بائیک کو بھی توڑ دیا اور ان کے ساتھ ہر طرح کا ناروہ سلوک کیا ان غنڈوں نے ان بدتمیزوں نے جب وہاں کے مقامی لوگوں کو اور مسلمانوں کو پتا چلا کہ امام صاحب کی ان شرپسندوں نے پٹائی کی ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے ان کی بائیک کو توڑ دیا ہے تب مقامی لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں احتجاج کرتے ہیں اور پولیس اسٹیشن پہنچ کر مانگ کرتے ہیں کہ فوراً ان غنڈوں کے خلاف فائی آر درج کی جائے ان کو فوراً گرفتار کیا جائے پولیس ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے بہت دیر کے احتجاج کے بعد شدید مانگ کے بعد پولیس نے ان کے خلاف فائی آر درج کی جنہوں کے خلاف پولیس نے فائی آر درج کیا ان میں ایک نام ہے للو شرمہ کا ویکی شرمہ کا راجو تھاکر کا اس کے علاوہ کچھ اور نام ہے جن کے خلاف پولیس نے نامزد فائی آر درج کی ہے بہت زیادہ احتجاج اور مطالبہ ہو جانے کے بعد ان میں سے ایک کو پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے لیکن ابھی تک سبی کی گرفتاری نہیں ہو سکی ہے ان پر آئی پی سی کی جو دھارائے لگائے گئی ہیں وہ ہے 294 323 506 2427 34 تو اس طرح کی دھارائوں کے تھا ان کے خلاف پہ فائی آر درج کی گئی ہے عوام کا ابھی تک مطالبہ ہے ان کی مانگ ہے کہ چاروں کو سبھی کو گرفتار کیا جائے لیکن پولیس نے ابھی تک صرف ایک کو گرفتار کیا ہے اس رسلے میں سندی مشرا جو وہاں کے ایس پی ہے ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے آپ سنیے اس میں ایک پیلر ایمدول انسار اس کے ساتھ چار لوگوں نے مارکٹ کی تھی اس پر سے پولیس ستکال موکر پہ پہنچ کر انہیں گرفتاری سنیشیت کی ہوئے ان کی اس سمیں جس سمیں یہ پیاراتمی کی درج کی جا رہی تھی اس سمیں کچھ لوگ سمدہ ایوے شیش کے لوگ یہاں تھانہ پریسر میں اکھٹے ہوئے اور انہوں نے ہرپیوں کی شیگری گرفتاری کوئی مانگ کی تھی اس کے کاران وزل یہاں مارے وزی کر رہے تھے ان میں سے کچھ تیس چالیز لوگ تیس چالیز لوگ اکتلاف تانہ کتوالی میں اپراد پنجیویت کیا گیا ہے اور شیگری انہیں چندیت کر گیا ان کی گرفتاری سنیشیت سر تانہ پریشن کے اندار بھانتی دی گئی ہے اپراد پنجیویت کیا گیا ہے انہوں نے سمدھ میں سارے اپراد دھاراوں میں پنجیویت کیے گئے ہیں اور شیگری انہیں چندیت کیا جا رہا ہے اور ان کے گرفتاری تو یہ مد پردیش کے دموں کا ماملہ ہے جہاں مسجد کے مام کی بغیر کسی وجہ کے ان شرپسندوں نے پٹائے کی اور انہوں نے انسار خان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی بغیر کسی وجہ کے لوگوں میں اب برداشت کی صلاحیت نہیں رہ گئی ہے وہ تحمل نہیں کر پاتے ہیں اور سیدھے سیدھے پٹائے شروع کر دیتے ہیں اور جو سب سے زیادہ زیادتی ہوئی ظلم ہوا مسجد کے امام کے ساتھ ہوا حالانکہ خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ بھیڑ بے قابو ہو گئی تھی پولیس کی بات نہیں مان رہی تھی تب حافظ رزوان صاحب جو امام ہیں انہوں نے ہی بھیڑ کو سمجھایا ان کو قابو میں کیا اور کہا ہمیں شانتی کے ساتھ احتجاج کرنا ہے ہمیں پرامند رہنا ہے لاؤ اینڈ آرڈر کو بگڑنے نہیں دینا ہے تاکہ ان لوگوں کو ہمارے خلاف کسی طرح کا کوئی ایکشن لینے کا موقع نہ مل سکے اس ویڈیو میں اتنا ہی جوائن کے بٹن پر کلک کر کے آپ ہماری ممبرشپ لے لیجئے اور سوشل میڈیا کے سبے پلیٹ فارم پر ملنے ٹائمز کو فولو کیجئے